مباشر لکمان مباشر لکھائی نیوز بغیر کنفرمیشن کے آپ آگے بڑھا دیتے ہیں تو آپ ایکچلی فیب جنریشن وارفیر کا ایک ٹول بن رہے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہیں کہ کرتار پر رہداری کے فتح کے لیے تمام تر انتظامات مکمل ہو چکے ہیں اور آئندہ ماہ کی نو تاریخ ویس کا بقائدہ فتح ہونا ہے تو اس معاملے پر یاتیوں نے کیسے آنا ہے کتنے پیسے دے کر آنا ہے کب تک رہ سکتے ہیں سب تیہ ہو چکا ہے ایک ایم ایو سائن ہو چکا ہے اور اب وزیراعظم عمران خان کہ اس قدم کو پوری دنیا میں جہاں سرائیا جا رہا ہے وہاں کچھ بیرونی طاقتیں خاص کر مودی نواز طاقتیں انہوں نے اس ہارمونی پر اعتراض بھی اٹھانا شروع کر دی اور جس کی پیداش میں آکے اس طرح کی پرانی ویڈیوز کو اس شکل میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے افواج پاکستان اور بھارتی فوج جو ہے وہ انڈین گانوں پر ڈانس کر رہے ہیں اور بہت خوش ہے جبکہ اس ویڈیو کی جو میں آپ کو دکھانے والا ہے اس کی حقیقت ہی کچھ ہو رہے ہیں جس ویڈیو پر اتنا واویلا ہے وہ ویڈیو آج سے تقریباً کچھ سال پرانی ہے اور یہ ویڈیو اسی او پیس مشن کی ہے بلکہ میں رہا ہے ٹو تھاوزن سیونٹین یا ایٹین کی ہے جو کہ رشیا میں بائیس اگاست سے تیس اگاست دوہزار اٹھارہ غالباً میں ام گوئنگ ٹو کنفرم دی اگزیکٹریٹ بٹ یہی مجھے آفرینڈ یاد ہے اس سکت تک جاری تھی جس میں نہ صرف پاکستانی فوج نے سالیا اس کے علاوہ سات اور ملکوں کی آرمی بھی وہاں پر موجود تھی اور یہ آخری دن کی ویڈیو ہے کیونکہ یہ مشکیں پیس جیسٹر کے طور پر ہوتی ہیں تو وہاں کیا ایک دوسرے پر بندوقیں تان لیں وہاں ایک دوسرے کو اپنا بینٹس مارنا شروع ہو جائیں وہاں بلیڈ ماریں لہٰذا کسی طور پر بھی اس ویڈیو کو نیکٹیب تو نہیں لیا جا سکتا لیکن جب اس کو کرتار پور رہداری سے جوڑنا تو یہ فیک انفرمیشن ہے اور فالس انفرمیشن ہے اس کو پلیز مت پھیلائیں اس کو اس ویڈیو کو اس کے جو پرامٹرز ہیں اس کے اندر ہی دیکھیں اور اس کے اوپر کومنٹ کریں اس کے باہر نہیں اس کو دوسری جگہ پہ یا دوسرے ایوینٹ سے جوڑنے سے آپ ہو سکتا ہے تشمنوں کی راہ ہم پار کر رہے ہو ویڈیو میں کیا تھا ووچ دس اور اگر آپ نے ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا ووچ دس بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا